دیئر گارڈنرز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو اپنے ٹومیٹو ورائیٹیز کی اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں اوورال میں نے اپنے روف ٹاپ پہ ففٹی سکس ورائیٹیز ٹومیٹوز کی کلٹیویٹ کی تھی ان میں سے کچھ کے پودے تو نہیں چل سکے لیکن زیادہ تر ورائیٹیز جو ہیں وہ سکسیسفلی گروہ کرنے لگیں ان کی میں کیر کرتا رہا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہا تو آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو ان کی فروٹنگ اپ ڈیٹ اور اس کی ہارویسٹنگ کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہ میرے جناب پلانٹس فروٹنگ پہ ہے اور ان کا آپ سائز چیک کریں بعض ورائیٹیز کا یہ دیکھیں بلکل ایک خربوزے جتنا سائز جو ہے وہ ان کا ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں جناب بلیک ورائیٹی ہے اس کی فروٹنگ آپ چیک کریں یہ جیسے جیسے ہم اوپر چلتے جائیں گے اس کے بنچے آپ کو ملتے جائیں گے اور ابھی مزید فلاورنگ اس کی ہو رہی ہے اس کی فروٹنگ جیسے جیسے یہ مچور ہوتے جاتے ہیں یہ ڈارک بلیک کلر کے ہوتے جاتے ہیں اور بڑے مزدار ہیں بلیک ٹیمیٹوز کی نیوٹریشنل ویلیو ویسے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں انتھوسائنینز ہوتی ہیں جو انٹی آکسیڈنٹس ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ ایجنگ کے لیے اس کو روکنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتے ہیں یعنی سیلز کو اتنی جلدی ایجنڈ نہیں ہونے دیتے رنکلنگ نہیں ہونے دیتے اتنی جلدی جوریاں وغیرہ جو ہیں ان کو روکتے ہیں اس لیے بلیک ٹیمیٹوز جو ہیں وہ بھی آپ گھر میں ضرور لگائیے گا یہ اور ورائیٹیز میں آپ کو دخواہ رہا ہوں ان کی بعض کی یہ برڈز نے یہ ییلو اورنج ٹیمیٹو تھا میرے پاس یہ برڈ نے اس کا افتاہ کر دیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی یہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہے کلر اس کا اور سائز بھی ماشاءاللہ اچھا ہے فروٹنگ اچھی ہے اس کی جس سائیڈ پہ آئے تو یہ ہیوی بنچے ہیں یہ والا دیکھیں جناب یہ دھاریاں ہیں اس کے اوپر جیسے جیسے یہ پکرا ہے تو اس کی یہ سٹرائپس جو ہیں ریڈ اور گرین سٹرائپس یہ نمائیں ہوتی جا رہی ہیں ایک اور بنچ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے آگے چلیں تو یہ جناب کشکی آج رائپننگ ہوئی تھی میں نے ان کو ہارویسٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دخاتا ہوں ہارویسٹنگ آج کی یہ سرخواب ورائٹی ہے اور منی میکر ہیں یہ یہ یلو والی ورائٹی ہے اس کے اوپر بر پور فروٹنگ ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم پلانٹ کی بیس کی طرف جائیں گے ہمیں موٹے ٹماٹر ملتے جائیں گے کچھ جو ہیں پکے ہوئے ہیں جن کو برز نے بھی چھیڑا ہوا ہے کچھ یہ ٹاپ تک اس کے یہ فروٹنگ اور فلاورنگ ابھی ہو رہی ہے اور یہ ٹویلیو انچ کے پارٹ میں ہیں تمام کے تمام میری ورائٹیز بارہ انچ کے گملوں میں ہیں ان کے لئے سیڈ سے لے کر یہ موجودہ آئی تک جتنی بھی ان کی میں نے کیئر کی ان کے سیڈ لگائے جرمینیشن ہوئی جرمینیشن کے بعد جو ہے ٹرانسپلانٹیشن پھر ان کے دیکھ بال ان سب کی میں نے ویڈیو اپ ڈیٹس اپنے چینل پر دی ہوئی ہیں ایون کے مٹی جو ان کے لئے میں نے استعمال کی ہے گروئنگ میڈیم کی تیاری کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز میں نے وہاں پر شیئر کی ہوئی ہیں آپ لوگ اگر ٹومیٹو گرو کرنے میں ڈمیسٹک لیول پر انٹریسٹڈ ہیں تو آپ میرے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا میرے چینل پر جا کے وہ ایزلی سرچ ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ کچھ چیریز کی برائیٹیز بھی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ان کی بڑی ہیوی جو ہے وہ ہارویسٹ ہوئی ہے چیریز کی یہ کچھ بلیک والی چیریز بھی ہیں جیسے جیسے یہ پکتے جاتے ہیں فین کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ سان مرزینو ہے پلم لائی یہ لمبا سا بنینہ کی طرح یہ ٹماٹر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی بانچ سائز نمبر آف فروٹ صاحب چیک کریں اس میں یہاں آتے ہیں جی یہ دیکھیں این ایڈر برائیٹی اس کو یہ برڈ کو یہ اچھی لگی اس نے کھانا شروع کر دیا اسے یہ ابھی چیریز کے یہ ہارویسٹ ہونے والی ہے یہ میرا لیٹل گارڈنر ان کی ہارویسٹنگ کر رہا ہے یہ کچھ یہاں پہ بھی ہیں یہ سٹوبریز کے بیچ میں کچھ چھپے ہوئے بھی ہیں یہ دیکھیں ان کے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنچی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چیک کریں مجھے لکھیں مجھے لکھیں مجھے لکھیں مجھے لکھوں آپ جو یہ ونسان کی یہ یہ بہت پ اس چارم کو اس احساس کو محسوس کر سکتے ہیں جو ٹمیٹوز کو دیکھ کے ہوتا ہے گارڈنر کے دل میں اب یہ اینڈ پہ ہیں تقریباً گرینگ سیزن ان کا ختم ہونے والا ہے یہ بھی چیریز ہیں ان کی بھی آپ روٹنگ دیکھیں تو اب لے چلتا ہوں آپ کو آج کی ہارویسٹ کی طرف جو ابھی جاری ہے یہ بھی ہیں کچھ یہ بھی دیکھیں جی یہ بھی کافی اچھی اس کی فروٹنگ ہے یہ جتنے بھی میں آپ کو فروٹ دکھا رہا ہوں یہ آفٹر ہارویسٹ ہے یعنی ہارویسٹ کرنے کے بعد یہ بچے ہیں ابھی ابھی یہ پکیں گے تو بھنس اگین ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ مرائیٹی ہے جناب بلیک پرنس بلیک کریم بھی ہے جیپنیز بلیک بھی ہے انڈیگو چاری بھی ہیں کافی زیادہ بلیک پرنس میرے پاس ہیں یہ اول چاری ہے یہ دیکھیں اس کی فروٹنگ آپ چیک کریں کتنی ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑے ہیں یہ ہوا کی وجہ سے ٹوٹ گیا آج یہ تو چلتے رہتا ہے خیر ساتھ میں تو جناب آئیے جی اس لمحے کا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے یہ میں آپ ساری برائیٹیز بھی کرتا ہوں جن جن کے بھی فروٹ آج ہارویسٹ ہوئے ہیں یہ اوبرویو ہے یہاں پہ چاری کی کافی اقسام ہے یہ والے یہ جو فور فروٹ ہیں یہ او رہے ہیں ان کا کلر ان کا ٹیسٹ یہ او رہے ہیں اس کے بعد یہ والی چاری او رہے ہیں یہ اورنج میں او رہے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑے پرپل اور پیکش کلر میں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ والی جو ہیں یہ ریڈ میں مائکرو چاری یہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ گریٹ وائٹ ہے مرینڈی وائن ابھی میں یہ بہت ساروں کے نام نہیں آتے برائیٹیز کے ٹیگز ان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں ان کے پارس میں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کے اوپر بڑی دبتہ سٹرائیپز بنی ہوئی ہیں یہ گول میں ہے اور ہاں جی اور آگے ہیں ماشاءاللہ یہ لینڈی یہ چھوٹے میں بھی ہے داریوں والا اور یہ گول میں بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس میں یہ تو یہ اورنج اور ریڈ کا کمبینیشن ہے یہ گرین اور ریڈ کا کمبینیشن ہے یہ اس کا ایک ہی بس فروٹ آج ملا تھا مجھے جو ہارویسٹنگ پہ ہے یہ دیکھیں یہ بڑا بھی بڑا پیارا ہے پرپل بیر بمبل بیز ہیں سنرائز بمبل بیز یہ بھی چہری ہے لیکن بڑے سائز میں یہ چرو کی گرین ہے اس طرح اس میں دیکھیں گرین زیبرا یہ داریاں بنی ہوئی ہیں گرین کلر کی چھوٹے سائز کا ہے یہ بڑا ہوتا جائے گا تو یہ آج کی میری ہارویسٹ ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ مزید اپ ڈیٹس دی رہیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے آپ کو اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں گھر میں ہوگا نہ سکھائیں گے تھانکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی